اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي علی رسوله القریم اما بعد محترم بزرگو اور میرے دوستو تراویح کی نماز سے متعلق چند روایات پیش خدمت ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کو تراویح پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے لیکن اس کے واجب ہونے کا حکم نہیں دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو رمضان کی راتوں میں تراویح ایمان و یقین کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کے شوق میں پڑھے گا اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے سبحان اللہ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اور حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا بعض میں اس کی تبدیلیاں ہوئیں صورت حالات کے تحت جو ہے بدلاؤ آیا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان میں باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد کے ایک کونے میں نماز پڑھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں صحابہ نے ارض کیا ان میں قرآن کا حافظ کوئی نہیں ہے اس لئے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ انہیں نماز پڑھا رہے ہیں اور یہ لوگ ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک کیا اور ان کا یہ کام بہت اچھا ہے حضرت عبد الرحمن ابن عبد قاری علیہ الرحمنہ کہتے ہیں کہ رمضان کی ایک رات میں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد میں گیا لوگ مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے کوئی اپنی نماز پڑھ رہا تھا اور ایک جماعت اس کے ساتھ پڑھ رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میرا خیال یہ ہو رہا ہے کہ اگر میں ان سب کو ایک حافظ قرآن کے پیچھے کھڑا کر دوں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا پکا ارادہ کر لیا پختہ ارادہ کر لیا اور ان سب کو حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے جمع کر دیا پھر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوسری رات پھر گیا تو دیکھا لوگ اپنے قاری حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بہت اچھی بیدعت ہے لیکن تم شروع رات میں تو تراویح پڑھتے ہو اور آخر رات میں تحجد چھوڑ کر سو جاتے ہو میرے نزدیک تحجد تراویح سے افضل ہے حضرت نوافل ابن آیاس غزلی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رمضان میں مختلف جماعتوں میں تراویح پڑھا کرتے تھے ایک جماعت یہاں تراویح پڑھ رہی ہے اور ایک جماعت وہاں پڑھ رہی ہے جس امام کی آواز زیادہ اچھی ہوتی لوگ اس کی طرف زیادہ چلے جاتے اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے خیال میں لوگوں نے قرآن کو گانے کی چیز بنا لیا ہے گوھر سے سنو اللہ کی قسم میرا بس چلا تو اس صورت حال کو ضرور بدل دوں گا چنانچہ تین ہی دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے تراویح کی نماز پڑھائی پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخری صف میں کھڑے ہو کر فرمایا ہے تو یہ تراویح کا ایک جماعت بن کر پڑھنا بیدعات لیکن ہے بہت عمدہ حضرت عبو اسحاق حمدانی علی رحمہ کہتے ہیں حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ رمضان کی پہلی رات میں باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ قندیلیں روشن ہیں اور اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابن خطاب جیسے تم نے اللہ کی مسجدوں کو قرآن سے منور کیا ہے ایسے ہی اللہ تعالی تمہاری قبر کو منور فرمائے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رمضان میں تراویح کو ایک بڑی جماعت میں پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا اور مردوں کے لئے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کو امام مقرر کیا اور عورتوں کے لئے حضرت سلیمان ابن ابی حثمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر بن عبداللہ عنسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کھڑے ہو کر مردوں کو تراویح کی نماز باری باری پڑھائے کرتے تھے جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے مردوں عورتوں سب کے لئے ایک ہی امام مقرر کر دیا یعنی حضرت سلیمان ابن ابی حثمہ کو اور یعنی حضرت سلیمان ابن ابی حثمہ کو سب کا امام بنا دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فرمانے پر تراویح کے بعد عورتوں کو روک لیا جاتا جب مرد چلے جاتے پھر انہیں چھوڑا جاتا حضرت عظفجہ رحمت اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ لوگوں کو رمضان میں تراویح پڑھنے کا حکم دیتے اور مردوں کے لئے ایک امام مقرر کرتے اور عورتوں کے لئے دوسرا چنانچہ میں عورتوں کا امام ہوا کرتا حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج رات مجھ سے ایک کام ہو گیا اور یہ واقعہ رمضان کا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبی کیا ہوا رضی اللہ عنہ انہوں نے عرض کیا میرے گھر میں چند عورتیں تھی ان عورتوں نے کہا ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہم آپ کے پیچھے تراویہ کی نماز پڑھیں گی چنانچہ میں نے انہیں آٹھ رکعت نماز پڑھائی اور وطرے بھی پڑھائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ نہ فرمایا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی کی بنا پر یہ سنت ہوئی اور شریعت بنی یہ ایک مستقل بحث ہے کہ آٹھ پڑھیں یا بیس رکعتیں پڑھیں یا برا رکعتیں پڑھیں لیکن تراویہ تو ہے مگر چاروں امام نے تراویہ کی نماز یقیناً پڑھی ہے تو میرے بھائیو جو جس امام کی پیروی کرتے ہو اس کی پیروی کرو ہمارے حنفیہ کے نزدیک بیس رکعتیں ہیں صلات تراویہ بیس رکعتیں ہیں اور سنو صلات تراویہ بھی اللہ کی طرف سے حکم ہے جس طرح روزے کا حکم ہوا ہاں بات روایات میں جو یہ ہے کہ میں نے اسے سنت کیا تو اس سے تاقید مراد ہے ورنہ ہے یہ اللہ کی طرف سے حکم لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ مبارک میں دن میں روزہ رکھیں اور اس کی رات میں تراویہ کی نماز کی پابندی کریں اور کلام اللہ شریف کم از کم ایک ختم بھی تراویہ میں مکمل کریں یہ سنت ہے اللہ تعالی ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائے آمین